اور پھر پبلک کے سامنے اپنی بات کو رکھیں اس طریقے سے نہ رکھیں کہ آپ کا مسورہ کچھ اور ہے اور ان کا مسورہ کچھ اور ہے یہ دیش بھاگل نہیں ہے اور یہ جامعہ کے اندر جن لوگوں کے ساتھ یہ غلط کام ہوا اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو مارپیٹ ہوئی کسی کے ماباپ نے کتنی محنت سے اس بچے کو پڑھایا تھا اس کی ماں نے اس کے باپ نے رات تین محنت کر کر کے اور ایک ایک روپیہ بچا بچا کر کے اس جامعہ کے اندر اس کا ایٹویشن کرایا تھا اور آپ نے ایک دن سے پوری محنت پر پانی پیر دیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کسی کو زخمی کر دیا کسی کا پیر توڑ دیا کسی کا ہاتھ توڑ دیا دوستو اس کا جواب ہمیں لینا ہوگا اور اسی سرکار سے لینا ہوگا اور انہی سے لینا ہوگا دوستو آپ جانتے ہو میں کون ہوں میں میرا بھائی خافی چنید شہید رحمت اللہ علیہ میرا بھائی بھی موب لنچی کے ذریعے شہید کر دیا گیا اور میرا گھر میرا گاؤں ہریانے میں پرید آباد سے ہوں میں وہاں سے چل کر یہاں آج پہچا ہوں انصاف کے لیے اپنے بھائی کے لیے تو ہم آئے ہی ہیں لیکن پورے دیش کے لیے NRC اور CAA کے لیے ہم مروت کرنے آئے ہیں یہ ہمارے تو خلاف ہے ہی اور سویدان کے خلاف ہی ہے اس لیے کہ ہم کو ایک جو ٹھونا پڑے گا کسی بھی دھرم سے کوئی ہو ہمیں اس پر نہیں جانا ہے چاہے کوئی کس دھرم سے ہے ہندو دھرم سے ہے یا بدھی دھرم سے ہے کوئی کہاں سے ہے کس چیز سے تعلق رکھتا ہے ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے صرف انسانیت کو دیکھنا ہے انسانیت کیا کہتی ہے آج یہ لوگ ہماری اور آپ کی بوٹ لے کر گرسی پر بیٹھ گئے اور یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے گرسی ہماری رہے گی دوستو ان کو بتانا پڑے گا کہ گرسی زیادہ دن باقی نہیں رہتی زیادہ سے زیادہ پانچ سال دس سال پندرہ سال اس سے زیادہ کا خواب یہ دیکھنا چھوڑ دیں اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم خواب غفر سے بیدار ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کیا ہمیں بیدار کر کے میں انہوں نے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے اتنی محبت سے پالا اپنے آجل میں چھپایا دنیا کے سر کو کرم سے بچایا جب میں جشن ریختہ سے پندرہ دی سنبر کوئی طرح سے گزر رہی تھی میں نے چپلے پتھر خون آگ سب کچھ ریکھا رہے اور میں روم دیکھ رہے ہو گئے کیا ہم نے اپنے بچے اسی دیتے ہیں پیار سے پالے ہیں کیا ہم نے نسکی میں آ کے ان پر لانکھیاں چاہت کیجئے ان کو دیرہنی سے مارا جائے کیا یہ آپ کے مستقبل نہیں ہے یہ ملک کا مستقبل نہیں ہے یہ جو قانون لاغو کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی نکلانے ہیں لیکن میں اس لئے بول رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو کیس طرح سے مارا گیا آئندہ یہ نہ ہو کیونکہ ہر ماں ماں ہوتی ہے کسی ایک کی ماں نہیں ہوتی ہے ماں کا مطلب ماں ہوتا ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہوتی ہے ہندو کی نہ مسلمان کی نہ سکھ کی نہ عیسائی کی نہ آکاش کی نہ پرویز کی نہ جاریت کی وہ صرف اور صرف ماں ہوتی ہے ایک ماں کے کلے گے کہ انہوں نے ہاں ٹالا ہے ایک باپ کے بازوں کو شر کرنے کی کوشش کی ہے یہ کیا چاہتے ہیں کیسے مستقبل بنائیں گے اپنے ملک کا اس طرح تین تلاک کا یہ قانون لا کے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ایسے حالات پیدا کی ہے کہ ان کی بہنیں ان کی ماں سوگو بے بہتی ہیں یہ کیا حفاظت کریں گے ہماری ہم خود اپنے حفاظت کریں گے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے اپنے ملک کی حفاظت کریں گے پتر کی موتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خاکے وطن کا ہم کو ہر ذرہ دیوتا ہے خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب رہیں گے کامیاب رہیں گے حوصلے سے چلیں خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے